آئیے ملتے ہیں ایک ایسے انسان سے جو پچھلے 32 سالوں سے لوگوں کو ایسی مشکلوں سے نکال رہی ہیں اندر میں نے 32 سال میں دو لاکھ بھائیس ہجار ساپ پکڑے ہیں لیکن ابھیار میرے موبال پہ یہ سوچنا آئی سلیم بھائی سورج نگر میں ساپ لکھلا ہے کہاں پہ انہیں گھر کے اندر ہیں اور بیٹھا ہوا ہے پڑی بار ان کے دیکھ رہے ہیں اسے تو بھائی ساپ کے ساتھ میں خود کار میں بیٹھ کے ان کے گھر جا رہا ہے اب وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کون سا ساپ ہے یہ پانی گرائے اور بن ہو گیا ہے تو اومس کے کاران یہ مانن کے چلیے ایک دن میں میں اپنی بات بتا رہی ہوں 15-20 ساپ ڈیلی پکڑے جا رہا ہے اس کے اندر یہ ماننیے کوبرا ریسل وائفر کرے دھوڑا پچھاڑ دھامن بیٹری کے پیچھے ابھی ایک اتھ گھنٹے پہلے کی بات ہے تھنڈوں کے کپڑے جہاں پہ رکھتے ہیں اس پیٹی کے نیچے ممی کو کچھ موٹی پونچ کا دکھا تو میں گھبر آیا میں نے بولا نیولا ہوگا اگر موٹی پونچ کا ہے تو سلیم بھائی کا نمبر ملا ان سے بات کری ان کو پورا ویورن دیا کہ ایسا ایسا ہوا پیٹی کے نیچے ملا موٹا ہے نیولے جیسا تھا تو انہوں نے بولا گھبراؤں مت آپ اس پہ نظر رکھو دیکھیں یہ ابھی اپن پکڑنے آئے یہ لوگ سمجھ رہے تھے ساپ ہے یہ سامان کے اندر ابھی یہ مونیٹر چھپکلی ہے یہ جہریلی نہیں ہوتی ابھی آپ کے سامنے اسے پکڑتا ہوں دیرنا ادھر آئی نہیں یہ دیکی اسے بولتے ہیں گوہ اور یہ جہریلی نہیں ہوتی اس میں برانتی ہیں بہتے ہیں گوہ یعنی مانیٹر لیزرد یہ بڑی چھپکلیاں افریقہ آسٹریلیا عرب اور ایشیای دیشوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں یہ چھوٹے بڑے سبھی سائز کی ہوتی ہیں اور کچھ کی لمبائی تو دس فیٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے پونچ لمبی دات نکیلے تھوثن کا سرہ چپٹا اور ساپوں کی طرح لپ لپاتی جیو انہیں سب کو دیکھ کر کئی لوگ گوہ کو وشیلہ مانتے ہیں مگر گوہ وشیلے نہیں ہوتے ہلو دیکھئے ابھیال ہم یہ گوئی پکڑ کے آئے ہیں وہ ابھیال پھر یہ فون آگیا لال گاٹی میں ایک کے گھر میں کالا ساپ لکھلا ہوا ہے ہم سیدھے وہاں جا رہا ہیں لوگاہ سے کم سہ کم زیادہ نہیں تو 5 کےار دور دور ہوں مریچت کا گھر ہے اچھا ہوں وہ اپنے کو فون آیا خاموال ، جیúsica آسفی بتے گھer جی , جی ہمارے کانے کال آتے ہیں ہم یہ چیزیں پونچ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے سامنے گھر میں ہے باہر ہے گارڈن میں وہ گارڈن میں فینسنگ ہے کہ دیوالے فینسنگ ہوئی گی بھاگ جائے گا دیوالے ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے دور سے ندر رہو چھوڑو مک تو یہ پورا لوگشن ہے دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہمیں فیلڈ میں لکلتے ہیں میں یہاں پہ آیا ہوں آنے کے بعد دیکھا تو بہت زیادہ ان کے یہ کواڑا جمع ہوا ہے مطلب کیونکہ کواڑا ہی اٹھانے میں لوگ کی چادر ہے لوگ کے انگل بہت سامان ہے ابھی یہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں میں ہٹا رہی ہوں ابھی یہ جانکاری نہیں ہے کون سا سامنے کیونکہ جن کے لگلا ہے یہ پریوار اتھا ڈرہ ہوا ہے کہ یہ صرف کوبرا ہی بول لے آئے یہ دیکھیں ہیں بلیک کوبرا ہمارے یہاں کا سب سے جہریلا تھا بلیک کوبرا ہے نا بلیک کوبرا یہ دیکھی ہے کرایپ یا ان میں سے لگا تھا یہ بہت اچھا کیا ہے تو آپ نے اس پر نظر رکھی اور دوری بتائی آپ نے یہاں سامنے سے سب سے زیادہ موت اسی کی وجہ سے ہوتا ہے سامپ یہ جو اوپر جو ہے چھت سے لٹکا ہوا تھا اس کی پونچ کھڑکی پہ کچن کی اور پھر اچانو کھانا بناتے اس میں بہو نے دیکھا اور پھر اس میں بتایا بھگ کے آئی دیکھا تو بلیک کلر کی بلکل پونچ ایک سامپ جو بلیک ہے کوبرا پرجاتی کا وہ بلکل تھا بلیک کوبرا اور نیچے اترا اور دھیرے دھیرے سامنے جو ہے اس میں یہ چلا گیا ہم بہت درے ہوئے تھے اور ہم نے پھر سلیم بھائی کو فون لگایا انڈین کوبرا یا ناغ ایک ویسک ناغ کی لمبائی ایک میٹر سے لے کر ڈیڑھ میٹر تک ہو سکتی ہے یہ مکھی تہچوہے اور میڈھک کھاتے ہیں اس لیے اکثر یہ مانو بستیوں کے آس پاس کھیتوں اور شہروں میں دکھائی دی جاتے ہیں بھارتی ناغ میں سائنیپٹک نیورو ٹاکسن اور کارڈیو ٹاکسن نامک گھا تک وش ہوتا ہے ناغ بے لکل بے لکل بے لکل اور یہ پیچھے اس کا گھر تھا سر پیچھے اس کا گھر تھا بے لکل بے لکل بے لکل کاریب پانچ فٹ کاریب ہے یہ ہے کورا بلک کورا اسے بولتے ہیں ناغ یہ کیا ہے میڈک میڈک کے پیچھے آیا ہونکا ہے یہ ناغ ہے بات 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 ہو ہو کیا اس پیٹ کر رہا ہے کورا بھی گستہ ہو گیا ہے کو شکا ہے موسیقی موسیقی آج دیکھیں کھیتی کسانی جنگل ختم ہوتے جا رہا ہے تو ساپوں کے گھر پہ ہم کبجہ کر رہا ہے ساپ کہاں جائیں تو ہمارا دوست ہے دوسمن ننگیں کیوں دوست ہے یہ ہی ساپ چوے مینڈک کھاتا ہے ہماری فسل بچاتا ہے جب ساپ کٹتا ہے اسی کا وینم دیا جاتا ہے تو ہمارا دوست ہے دوسمن نہیں ہے کبھی ساپ کو مارے نہیں سپیری کے کیا کرتے تھے ساپ پکڑ کے لائے کوبرا جسے ناگ بولتے ہیں اس کے جیری لے دو فین ہوتے ہیں یہ دونوں دات توڑ دیتے تھے یہ دات توڑ دو دو مہینے میں آ جائیں اس کے بعد کیا کرتے تھے ایک نس یہ کٹی دوسری گرنٹی اتنی بڑی وشکی تھیلیئے ہیں یہ دونوں تھیلیئے وشکی کٹ کے لکھال نہیں پندرہ دن اسے بھونکا رکھتے ہیں سول میں دن دودھ دے دیتے ہیں یہ پانی سمجھ کے دودھ پی لیتا ہے پانچ دن میں مواد آتا ہے بیس دن میں مر جاتا ہے یہ بتاؤ مجھے یہ جنگل میں رہتا ہے کہاں سے دودھ آئے گا میں تو آئے دن چھوئے مہندت کھلاتا ہوں تو یہی پرمپرا جو میں نے اپنے یہاں چالو کری تھی ایک جوڑا ملا مجھے ناک پنچبی میں میں نے اپنے یہاں رکھی اور پنڈی جی بیٹھتے تھے اور وہ پوجہ کرتے تھے دو گھنٹے شنکر جی کی آر تھی اس کے بعد بندارہ پوری بیدی بیران سے جو میرے یہاں ناک پنچبی میں وہ پوجہ کراتا ہوں اس لیے کراتا ہوں کہ سامپ کو دودھ مت کھلااؤ سامپ دودھ نہیں پی تھا ابھی ابھی سلیم نے ایک سامپ پکڑا ہی تھا کیونکہ پاس نزدیک کے ہی اسپتال میں ایک سامپ کے دکھنے کی خبر آتی ہے اور سلیم جلدی ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں پہنچنے پر سلیم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامپ بتائی گئی جگہ سے اب جا چکا ہے یہ جو بات آپ کے رائے وہ ہی نے ان لوگوں سے پہ رہی ہے میں نے فون کرنا تھا ان لوگوں نے فون بھی نہیں کیا اس پاک پہ پہ پہنچے اور بتا رہا ہے لکل گیا موسیقی اسے تھوڑی گیا ساکتا ہے اسے اپن چھڑیں گے جب تو لکھلے گا ہی موسیقی موسیقی اسے پھونڈا کیا ہی ہاں نہیں تھنڈا کیا آرام کی اسے پھونڈا کیا ساکتا ہے اپن اسے چھڑیں گے جب بھگے گا ہی موسیقی یہ ہے بھوپال کا ٹی وی اسپتال سب سے بڑا اسپتال ہے اس کے اندر وارڈ میں ایک ساپ لگلا تھا جس کا بتایا گیا کوبرا تھا کالا ناگ جس وقت ہم آئے تو یہاں کچھ ٹالس اور کچھ یہاں پہ کام ہو رہی آئے اس کے اندر اسے تھوڑی چھڑا چھڑی کری تو وہاں سے لکھل کے کھڑکی کے بھار یہ لکھل گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پورا جنگلی علاقہ ہے یہاں یہاں تو ایک نہیں جانے کتے ساپ ہوں گے انہیں چھوڑنے کے نیے ہم بودھنی جا رہا ہے میرا نام شاہین پانو ہے موسیقی ہمارے پہلے شاہدی نیتی ہماری تو جب چھوڑی تھی پان کی گمٹی تھی کچھ ہی دن بعد یہ ساپ پکڑنے لگی ہمکو بڑا ہی بہو ہوتی ہے یہ پان کی گمٹی تھی ان کی تو یہ ساپ پکڑنے لگے پان کی گمٹی انہ نے بنی کر دیں ساپ پکڑنے لگے ساپ پکڑنے لگے ساپ پکڑنے لگے رات دن تو مجبہ آج بھی وہ یہی کرو کہ گھر میں شاہدی بھی آز موسیقی ہم بدنی کے جنگلوں میں آئے ہیں یہ ساپ چھوڑنے کے نئے آئے ہیں انہیں جو پگڑتے ہیں ہم آٹھ دن رہتے ہیں اور آٹھ دن بعد ہر ساپ کو بدنی اور پچپڑی کے جنگلوں میں آجاب کرتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ہے بلے کوبرا اسے ہم کچھ آپ جو تھنڈک پیڑوں کی ریکھا ہے نا اسے ہم نے پیڑوں پہ آجاب کیا ہے یہ ہمارے یہاں کے لاغ ہیں یہ ہمارے یہاں سب گھروں سے بکڑے گئے بھوپال کے جنگلوں میں ساپ چھوڑنے آتے ہیں تو پہلے وہ جمین دیکھی جاتی ہے وہ کھیت دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کھیت کوئی مدیسی والے کوئی آتا تو نہیں ہے کوئی گھاو تو نہیں بسا موسیقی 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 دیتے تھے اتارنے کے بعد وہ دوائیں پلاتے تھے تو جو اچھے سے باتچیت کر دیا وہ دوائیں پلاتے تھے تو وہ مریض اچھا ہوتا تھا تو ہمارے والد صاحب کو جو دیکھو وہ چاچا میاں کہاں ہیں تو یہ سب انہی کی دینے انہی سے ہم سیکھے ہیں یہ بلہ مندر آئے ہیں یہاں ان کے گھر میں بھائی صاحب کے ساپ لکھلا ہوا ہے تو پکڑنے آئے ہیں اور کال پہ کال آتے جا رہے ہیں چنگل ہے یہاں پہ نکلتے نہیں ہوتے ہمیں ایسا نکلتے رہتے ہیں ہاں یہ کچھوں کاٹے پیٹے نہیں آتک جتنے پہ نکلے تو بس ادھر دکھتے ہیں اور کبھی گھر میں آ جاتے ہیں چنگل بھی ہمیں ایسا دکھتے رہتے ہیں نل پہ دکھتے ہیں ہمیں ایسا دکھتے ہیں ہمیں ایسا دکھتے ہیں موسیقی ریٹ سنیک مدھیم آکار سے لے کر کافی بڑے آکار تک پائے جاتی ہیں نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چوہے ان کا پسندیدہ شکار ہیں یہ زمین پر کافی تیز گتی سے رینگنے والا سامپ ہے حالانکہ انسانوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا چونکہ ریٹ سنیک زہریلے نہیں ہوتے دیکھیں ہم جا رہا ہیں پانچ نمبر کانگریس آئی کا آقے سے اس کے پیچھے کوئی عدی کاری ہے ان کی یہ سامپ لکھلا ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہیں دو دو سامپ ہیں اس پر نجر بنائے ہوئے ابھی پہنچنے کے بعد ہم بتاں گے کون سی پر جاتی ہے جہریلے ہی کے سادرہ نہیں گی کے سادرہ knees ہے جہریلے ہوتے ہیں موسیقا موسیقا جیسی ہم لنچ کے باد باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ اسی پارک میں سامنے جو ہے سرف ہمیں دیکھا اور تھوڑی دیر بعد ہی دیکھا کہ وہ سرف سامنے والوں کے چلا گیا تو ہمارے پڑوسی وہ نکل کے بھی آئے اس کے بعد سلیم بھائی کو ہم نے فون کیا موسیقا 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 دیکھنے کی وجہ کہ دیا نہیں کیا ادھر سے آیا یہ سے جا سکتا ہے کہیں بھی یہ وہ دونہ کا ایک پیڑ ہوتا ہے اس سے ساپ نگا دیکھیں کیا ایسا ہے وہ ہی بھی پودا ہے آپ میرے کنے لانا میں آپ کے سامنے خوبرا چھوڑا اسی میں لپٹ کے لیڑھی آئے گا بس سری بھی وہ آگے وہ آگے وہ آگے وہ آگے 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 یہ ہے گھوڑا بچا آپ نے بتایا ہے کہ یہ دیکھتا ہے یہ ویسیلا نہیں ہوتا یہ کارٹتا بھوت بری ہے طرح مدلہ ابھی کیا ہے یہ ایک سیجن چل لی آئے ہر ساپ اسکین میں ہے ابھی ایسا لگ رہی ہے کوبرا جس وقت چلے گا دو فٹ کی چیز چار فٹ لگے گی اس کے بارے میں بہت بھرانتی ہے جبکہ یہ ہمارا دوست ہے دوسمن نہیں ہے بس ہم اسے نقصان پوچانے ہیں تو کٹے گا وہ کٹنے کے بعد لوگ باگ جانتے نہیں ہیں بہت ایک ہی نام جانتے ہیں کالا صاحب اور آپ کو آتے ہی میں نے بتایا نا گھوڑا پچاب وہ پھر جاتی ہے جو صاحب یہ کٹ لیتا ہے یہ کٹتا ہے تو اکٹا لیتا ہے جرا سے چکھا ہے ہمیں جب بھی اسپدال جانا چاہیے ہمیں کہ ٹکنیس کے انگیشن لگیں باقی خبرانہ نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ تیسی یہ مچھی ٹائے یہ دیکھا ہے نا اس کے کٹنے میں دس پندرہ دات آئیں خون بیتا رہے گا ہم لوگ تو ہمت ہار گئے تھے ہمیں ایسا لگ رہا تھا ساید وہ نہیں ملے گا مگر وہ کافی دیر روکے رہے انہوں نے پوری کھوچبین کی اور آخر وہ اس کو دھونڈ نکالا اور اس کو پکلا اور دوسری انہوں نے ایک سب سے مہتپون بات جو بتائی ہے کہ سب کے کٹنے کے بعد کبھی کسی کو پانی نہیں پینے چاہیے پانی پیتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے ایک مہتپون بات بتائی کہ جب بھی کوئی ساپ کٹے تو ہم کپڑے سے باندھ کے اس کے پرهایے کو روک دیں اور وہاں ایک چیرہ لگا کے تاکہ وہ ساپ کا جہر جو اوپر نہ جا سکے انہوں نے ایسی کافی اچھی باتیں بتائی کچھ جانا ہی ساپ کے کٹے ہیں تو ہلیا ایک ہی بتاتے ہیں کالے کا کوئی یہ جانتا نہیں ہے پانی کھا ہے گھوڑا پچھاڑ ہے گلیریہ ہے کالے ساپ کا نام رہتا ہے بس ایک ماتھ گئے ہفن جیسے گئے اور ہفن نے جا کے دیکھا ایک بوری اڈائی تو جریجے میں اس کے پورے بدن کا حصہ دکھ جاتا ہے بس وہ نہ لے جے سب سے بڑا کہ جراسی اس کی دھن دکھی جب بینٹ کا حصہ کئی کھا بھی دکھا اس کے جو اسکیل ہوتے ہیں اس سے ہفن بتا دیں گے یہ پانی والا ساپ ہے یہ گولا پچھاڑ ہے یہ کوبرا ہے ہاں 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 اچھا دھر کے اندر ہے بہار ہے دگریہ ہے دیکھیں اب یہ الفون آیا تھا یہ پچیس بھی بڑھالیل بھد بھدہ رون یہاں ساپ لکھلا ہوا ہے تو جو انہوں نے پتہ بتایا ہے سمچان گھاٹ کے سامنے وہاں یہ سرکاری مکان بنے ان کے یہ ساپ لکھلا ہوا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کون سی پھر جاتی ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے کہاں دنگ سینٹر ہے پچیس بھی بڑھالیل گا دیکھیں اب جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کون سا ساپ ہے گھر کے اندر بتایا گیا ہے تکایے ایسی گھر légفر گھر 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 یہ پانی والا کسے بارڈا رسل نہیں کیکے یہ پانی والا سامپ ہے جہریلا نہیں ہے کٹتا بری طرح آئے اسے زیادہ تر مچھی ہیں بسنے سب سے زیادہ مچھی مچھی رکھ دو آپ یہ خود یا بھی ہوئے گا اس کی گن سے آ جائے گا واتر سنیک بھارت میں عام طور پر پائے جانے والے سامپ ہیں یہ امومن تالابوں اور ندیوں میں دکھائی دے سکتے ہیں اور مینڈھک اور چھوٹی مچھلیاں ہی ان کا مکھے آہار ہوتی ہیں پہلے کوئی ایسے موبال یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی ایک پیلی فون تھا جو میرا نمبر تھا سات سو ساٹ سات سو تیرہ ایک ہی نمبر تھا تو جہاں بھی وہ ہوتا تھا تو یہی فون لگاتے تھے سلیم بھائی ہمارے سامپ لکھلا ہے وہ فون کے جریعے مجھے محسیج دیتے تھے کہ فلا فلا جگہ لکھلا ہے سلیم بھائی ایک جگہ موجود ہیں میں وہاں پہنچتا تھا تو وہی پہ جس کے لکھلا ہے وہ میرے سے وہاں سمپر کر لیتا تھا آپ کو ایسا دور بتا دوں کہ ایک دن میں میں نے چالی چالی سامپ پکڑیں رات کے دو دو وجہ تلق یہ سمجھ لو جو صبح چھے بجے لکھلتا تھا رات کے دو وجہ تلق سامپ ہی پکڑتا تھا ہلو ہاں ہاں سلیمیاں گول لائے ہاں سامپ لکھلا ہے کہاں بے ہاں گاڑن میں آپ اس پہ ندر رہی ہیں ہم آرہا ہے ہاں ہاں سامپ کان نکلا ہے ہاں سامپ کان نکلا ہے یہ یہ نکلا ہے ہاں کیسا تھا آپ نے رہ گیا تھا ہاں تھوڑا بڑا ہے دیکھا تھا میں اچھے دیکھی تھی یہ کار نرسے نکل کے پھر آپ اچھا دیا اچھا اچھا موسیقی بھائی سامپ نے بتایا یہ گاڑن میں ہم نے سامپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو ابھی میں گاڑن میں آیا ہوں یہاں سب جگہ دون رہی ہیں یہ اچھے دیکھا یہ اس کے اندر یہ گاڑن کے پچھے آیا موسیقی یہ رسل وائفر ہے آپ دیکھ رہا ہیں اسے آپ کی رہے تھے کہ اچھگر اچھگر دیں گے اسے گول سے دیکھیں اس پہ گول گول چھپے بنے اسے گاؤں میں کہتے ہیں دیگا اور یہ ایسے پسکارتی ہے جیسے کوکر کی سیٹی میں یہاں بالکانی میں کھڑا ہویا تھا کپڑے اٹھانے آیا تھا کپڑے سو کرے تھا میری نیر گاڑن میں پڑی گاڑن میں مجھے سرپ جیسے سمجھ میں آیا موسیقی 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 یہ دیکھیں آپ یہ ہے رسل وائفر ہمارے یہاں کا گھوٹ جہریلا سامپے کسی کے خائفتے میں سونجن اور ماز گلتا ہے موسیقی یہ یہ سا ساپ ہے جو کھڑن میں کھڑا کرنا چھوڑی چھوڑی گھنڈے ڈاکر نہیں جانتے کون سے ساپ نے پاڑا موسیقی موسیقی سب سے بڑی بات ہے ایک دیست چوہ گھاڑ لے ساپ کو دیکھ لو اٹیک سے مر گائیں تو یہ تو جہر کی الگی بات ہے جتی زیادہ ماتر میں چھوڑے گا اتی جلی ہمارے جو انگیں انہیں نشت کرے گا یہ تو ہمارے یہاں کا بہت وسیلہ ساپ ہے ابھی میں نے اسے پکڑا ان لوگوں کو اس ساپ کے وارے میں پوری جانکاری دیئے جب ہوں نے بھارت میں رہ کر ساپوں پر کافی حدیعہ کیا اپنے یہاں پورے بھارت میں آدمی ہر سال کنٹینیوز مرتا ہے دیکھیں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ سب سے جہریلا ہے کریت جسے گاؤں میں کوڑیلا بولتے ہیں اور یہ ساپ زیادہ تر رات میں ہی گاڑتا ہے یہ سب سے زیادہ وسیلہ ساں پہ ہے دیکھیں یہ ہے کوبرا اسے سب ہی جانتے ہیں ناگ بولتے ہیں اپنے یہاں یہ دوسرے نمبر کا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ تیسرے نمبر یہ ہے رسل وائفر اسے گاؤں میں کہتے ہیں دیگڑ یہ بھی وسیلہ جو آپ کو میں نے بتائے نا یہ تین ساں پیسے ہیں ان سے چالیس سے پچاس ہجار آدمی ہر سال ساپ کاٹنے سے موت ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہے کبھی بھی ساپ کاٹے جھاڑ پھوک نہیں کرائیں تتکال اسپتال پہنچیں جو آرام سے علاج ہوئے گا ٹھیک ہے آپ لوگ نظر رکھیے اس پہ چھیڑے نہیں ہم آ رہے ہیں یہ باوالی اکلا سے فون آیا ہے ان کے گھر میں ساپ کے بچے لکھتا ہے تو پاچھے بچے ان کے سامنے ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے اور اب یہاں یہ باوالی اکلا سے میرا کہتے ہیں فون آیا میں تتکال وہاں لکھر لیا ہے یہاں پاچھے دن سے لگھر کوبرے کے بچے لکھر لیا ہے ساپ کے اور ابھی آپ دیکھنا یہ لائن سے جو مکان بنے ہیں اس کے اندر ایک مکان میں دو ایک میں دو ایک میں ایک ایک میں تین یہ ابھی آپ کے سامنے پکڑڑا ہے یہ کوبرے کے بچے ہیں پدم ناگی یہ آپ کے سامنے میں پکڑ لیا ہے یہ دیکھیں آپ ایک کوبرے کے بچے کیا ہو لو سلیم بھائی سلیم بھائی یہاں بھی ہیں یہ ہے کوبرے کے بچے یہ ہے پدم ناگن یہ پھن وشیلے ہیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ایک دیکھ رہا ہے آپ ابھی اور وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے اور بھی ملیں گے جیسے انڈے سے لکھ لیں گے ویسے ان پر کوبرے جیسا پدم بدا ہوتا ہے اور یہ وشیلے ساپ ہوتے ہیں یہ ہے کوبرے کے بچے پدم ناگن سوا والس کی جو بولتے ہیں یہ بڑے ہو کے ناگن بنیں گے میرے بچے نے دیکھا وہ پیچھے دروازہ کھولنے آیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ آواز کر کے جانا بیٹا کیونکہ ایدھر ہو سکتا ہے کیونکہ باجو میں نکلا تھا دو دن پہلے تو انہوں نے آواز کیا چھپلوں کی پھر وہ چلتے میں دکھائی دیا یہ دیکھیں یہاں یہ گھر میں ساپے خود بہنت کرنا پڑتی ہے دیکھ رہا ہے جرم سرکانہ نالی ساپ کرنا اب یہ انہیں سب جگہ دھنا جا رہی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ دو ہیں کوبرے کے بچے مجھے برنی اٹھا کے دینا یہ برنی چھوڑی بات یہ ماں ساپے دن کے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا مجھے دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ تین پگڑے ہیں یہاں سے وہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر سے آرہا ہے کیونکہ ایسی جگہیں انڈے دیئے آج پھوٹ رہا ہے دو دن بعد تین دن بعد یہ پھوٹتے جا رہا ہے اس پہ سے لکلتے جا رہا ہے یہ پانچھے دن سے لگر یہ پوری کالنوی کے اندر چار مکانے سے چاروں میں سے دو تین دو تین سام روج نکلنا ہے جس وقت میرے گرے فون آئے تھا سلیم بھائی بچے لکھ لیں ہمارے یہاں تو میں ان کے کہاں کہلے سامنے بیٹے ہوئے ہیں تو اس بعد میں نے بتایا کیونکہ چکنی جگہ اور گیلی ہے یہ تو چاروں تو پھگیں گے اور کئی بھی گھ سکتے ہیں تو انہیں بتایا ایک گیلا کپڑا چادر کر کے اس پہ پھیک دو آپ تو آرام سے ٹھنڈک ملے گی چھپ کے بیڑی آئیں گے کیونکہ امس پڑھ لائیے یہ امس کے کاران نکلنا ہے سب سے زیادہ پہلے کالونی میں جیسے بھی نکلے ہیں جی ٹوئنٹی سیون میں نکلے تھے تو دونوں جوڑا نکلے تھے جو چھوٹے بچے ہیں یہ دونوں جوڑا نکلے تھے تو وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے پھر ہی دوسرے دن جی ٹوئنٹی ثری میں نکلا وہاں تین نکلے اور پھر آج یہاں پہ جی ٹوئنٹی ایٹ میں نکل گیا اور وہاں بھی انہوں نے پکڑا آپ کے سامنے تین سامنے برابر انہوں نے پکڑے ہیں تو یہ روز نکل رہے ہیں ابھی تو روز کی تھوڑی سی بارس میں دکھت ہو رہی ہے ہم پچپنی کے جنگلوں میں انہیں سامنے 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 ہم پچپڑی کے جنگل میں آئے ہیں آپ دیکھیں کیسے سامنے کو ہم جنگل میں چھوڑتے ہیں انہیں ہم آجاد کر رہے ہیں دیکھئے آپ یہ چھوڑ رہے ہیں گھوڑا پچھار سامنے یہ پچپڑی کے جنگلوں میں آجاد کر رہے ہیں یہ ہم آجاد کر رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے ابھی حال ہم نے یہ جنگلوں میں آپ کے سامنے یہ آجاد کیے کیونکہ یہاں انہیں کھانے پینے کو ہرا بھرا موسمیں جنگلیں چوہے ہیں میڑا کے سب چیزیں یہی ان کا اصلی باتا برن ہے سلیم پچھلے 32 سالوں سے یوں ہی ساپوں کو لوگوں کے گھروں سے پکڑ کر جنگلوں میں آزاد کر رہے ہیں سلیم کے ان پریاسوں نے لوگوں میں ساپوں کے پرتی جاگرکتہ پیدا کی ہے سلیم ہر روز انسانوں کے ساتھ ساتھ کئی ساپوں کی بھی جان بچاتے ہیں جس کے لئے وہ کوئی فیسٹ نہیں لیتے ان کی فیسٹ کیا ہے کوئی سوچتا ہے مبائل سے خلق پئے آپ کی فیسٹ کیا ہے ان کی دیکھ گئے ناستان میں شروع سے ان پر یہی کئے نہ سکتے فیسٹ نہیں لیتے اFP تصویر ان سوچتا ہے آج مپال میں ہر گلی میں لبی ساپ ٹھکل جائے گا تو لوگ بات مار گئے نہیں سلیم بھائی ساپ بات یہ مان کے چلیئے حسن مانکہ ان کے اندر آدمی دیکھ کے ساپ کو مارتا تھا اس کو ان کے اندر اتنی جاگروتی پہ پہنچائی ہے اس محمد سلیم نے کہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے ساپ کو مارا نہیں ہے مجھے بلایا ہے اور سو میں سے مندے اندے ساپ چھوڑے مارا نہیں ہے وہ نالے دیا ہے وہ باؤں نہ ہے بیدہ کیے ساپ کے بردی کہ ساپ ہمارا دوست ہے تو سمجھے موسیقی